اسلام علیکم ویلکم ٹو میں نیو ولوگ تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے جی تقریباً آٹھ بجنے میں دس منٹ رہتے ہیں اور میں اٹھ گیا ہوں اور آج میں بہت جلدی اٹھ گیا ہوں اور آج ہے جی ویرنس دی میرا ڈالیسز بھی ہے تو اس لیے آپ کو پتہ جی دن ڈالیسز ہوتا ہے ہوں تو بس ابھی کریں گے ناشتہ بابا بھی تیار ہوں میں اندر واشروہ میں یوسف صاحب تیار ہو گئے ہیں اور اپنے رکشہ کے انبزار کر رہے ہیں رکشہ کو اس کو لے کے جائے گا پھر اسکول اور بس اندالیسز کیلوٹین انسٹارڈ کرتے ہیں تو بھئی یوسف صاحب تیار ہو گئے ہیں اور یوسف آپ کا رکشہ آگئے کیونکہ آواز آئیے مجھے ہشکی باغو 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 ہمارا باغو 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 باغوست کرتے ہیں آجو،下去 کیلوار جاتے ہم لوگم اور بابا بھی تیار ہو گئے ہیں بس بابا بھی اب اب نکل رہے ہیں باہر بابا نے بولا گاڑی سٹارڈ کرو اور گیٹ کھولو آج دھوک میرے خیال سے دیر سے نکلے گی یہ دیکھیں موسیقی پہلے ہم کھول لیتے ہیں جی یہ کیا کہتے ہیں دروازہ کھول لیتے ہیں پہلے لوگ کھول لیتے ہیں بھئی ٹونٹی تو بہت ہے نہیں ہے یہ والا نہیں ہے جی آئی ٹھنک سو یہ والا ہے دیکھا یہ کھول لیا اب چلتے ہیں جی گاڑی کی طرف گاڑی سٹارڈ کرتے ہیں پلے ہوا نہیں کیا یہ کیا ہو گیا گاڑی کن در ہی نہیں بیٹھے گاڑی کھول آپ سے میں بیٹھے گیا ہوں جی گاڑی میں اس سے تو کھولا ہی نہیں کہ مگر بھائی گے نکال لیا ہے اب ہم کرتے ہیں جی گاڑی کو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیل ہو گئی گاڑی ساتھ ہماری کو ایسا کھلے گا جاتے ہیں تھوڑی سکت مگر ہو گئی ہے برنے کرنا برنے کرنا اور فیسا پورا پورا سکت مگر ہو گئی ہے آئی پا 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 پھولا بھائی گھر سٹارٹ بھائی ہم تو بھار میتنے بابا گاڑی نکال لیں گے بابا چلے گے ہیں کولیج اور کیا نام ہیں ہم لوگ جائیں گے دیر سے ہم لوگ جائیں گے رکشہ پر جب میں جا رہا ہوں گے تو میں رکشہال کو سکتے ہیں اپنے کروں گے ہم لوگوں نے جانے ہوں بس بابا چلے گے کولیج اور ماما بیٹی میں چائے پیر ہیں ملتا ہوں اور اس کے بعد تیار ہوں گے انکل کو بھی مرکشہ والنگلو کہہ کے جاؤں گا نا وہی ہمیں لینے آجے ساڑھے گا نا مجھے تو انکل کے ساتھ ہی جائیں گے بابت کالی کوئی منا تو بہت سب چیزیں نا جاتے ہیں پھر آتے ہیں اور پھر تیار ہو کے ڈائل ایسیونٹ کے لے جائیں گے تو بک کہ ہوں ویتنیہ تو یہ سپر تیار ہوں گے خیر نا مجھا بھی ہے چلوشڑ ہوں اپنے سپسی کو دنے ملتا ہوں مناسب بائی جو دیکھیں میں تیار ہوں گے ماک پھانے لیا اور انک بہنے لی اور اب یہ لگل آز رکھے ہیں نا یہ پہل ہوں گا اور اس کے بعد جانے کے لئے میں جانے کے لئے میں تہار ہوں جائیں گے میں نے بول لے لی جاتے میں پریکٹس کروں گا اور بس اور میں نے دوبارہ بھی لکھنا ہے کیونکہ میں چیزیں ساری لیا جاتا ہے بس ایک رو رہتا ہے کہ میں چیٹی جن ہے اور اب میں بیٹھ ہوں گا حدود میں جب انکل نہیں آتے جب انکل آئیں گے پھر ہم لوگ بیٹھیں گے جب انکل آئیں گے پھر ہم لوگ بوتلیں ہوتے لیں گے جو لے کے چاہتے ہیں پھر سے نکال کے پانے والی گے شو گائز رکشہ آگیا ہے تو اب اب ایڈی آتے ہیں رکشہ میں جلدی سے ماما تو بس کریم لگا لیا ہے اور تیار ہو گئی ہے میں بس پانے والی بوتلیں نکال لیتا ہوں اور پانی بھرتے ہیں بوتل میں ماما رکشہ آگیا ہے او لو یہ والی بوتل بھڑی نہیں ہے جلدی سے اس کو بڑھتے ہیں اس کو کھولا اس کو رکھ رہے جہاں ہم ڈیار اس کو اس کو تھوڑا سا ساتھ کر دیں ایسے ہی لاکی اور اس کو ایک بار دیں بار دیں بار دیں بار دیں اس کو بکل ہو جی بند ایسے بوتل بھر گئی ہے اب یہاں سے نکالتے ہیں یہ ہمارا شوپر یہ ہے ہماری شوپر مال جگہ یہ والا بیگ ہوتا ہے اور یہ داری جی اس کے اندر ٹھیک ہے جی یہ ایسے ڈاری جی اس کے اندر اور اب نکالتے ہیں جی یہاں سے نکالی ہے جی یہاں سے نکالی ہے جی اس کو رکھو چی چل جی سے یہاں پہ اور یہ رہی ہے یہ بوت پانی والی بوتل ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں سے اور اس کو ڈالا جی اس کے اندر یہ گئی اس کے اندر اور یہ گئی جی اس کے اندر سو ہو گیا جی یہ بن گیا ہمارا بیگ اب چلیں رکشنا بیٹھتے ہیں ہم نے اپنا یہ بیگ رکھے کے اندر اور ایک بیگ ماما کے ہاتھ ہو گا وہ بھی رکھا چاہے گا تو یہ رکھ لیتے ہیں اب سے پہلے ہم نے اپنے پانی والی بوتلوں والے شاپر لے لیتا ہوں بوتلیں رکھتے ہیں اور بس اٹھا گیا ہم نے اپنے پانی والی بیٹھتے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ہسپیٹل بی وی ایچ کٹنی سینٹر اور ابھی ہم لوگ زیفر پہ دو بھنکل رکھتے ہیں کیونکہ چیٹی چنز لینے دینا وہ بھول گیا تھے صبح تو وہ بھول گیا لیا ہے اور اب بس ہم جا رہے ہیں موسیقی 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 ہم پہنچ گئے ہیں پی بی ایچ کٹنی سینٹر اب چلتے ہیں اوپر جا کے کرواتے ہیں ڈالہ سکتے ہیں لیٹس گو تو بھئی جا رہا ہوں میں اب اوپر میں نے اپنا سمان لے دیا ہے ماما کے پاس ہے بیگ دونوں میں نے ایک سمانٹ آیا اور بھی ایک ہاتھ سے ولوگن کر رہا ہوں تو اس وجہ سے اوپر جا رہے ہیں اب سوگائز مشین تو ابھی تک خالی نہیں ہوئی ہے ابھی پجاس منڈ رہتے ہیں بھی میں آکے یہاں پہ ویٹ کرتا ہوں کہ ویٹ کتنا بڑا ہو اس حساب سامنی وائف نکل رہیں گے تو بھئی ابھی تقریباً ستائیس منڈ رہتے ہیں میں مشین کو تقریباً گھنٹا ہی لائے گا جب میں مشین لائے کی بھی کلیننگ اور جیسے کہ آپ لوگ بتائیں کلیننگ ہوتی ہے اور ٹیس پاس کرتی ہیں تو گھنٹا لگ جاتا ہے یہ بھی مشین کا کلیر ہونے میں رہتے ہیں جی تقریباً سات منڈ پھر دس منڈ رہیں گے اس کو ٹیس پاس کرنے میں تربیہ کے مجھے لگے گی میں نے یہاں پہ اپنا بستے بچھا لیا اس سے پہلے والے پشن اتر کے لٹرن ہو گیا تو بس اب تقریباً بیس منٹ ہو رہا ہے تو بھئی ہماری مشین کلیر ہو گئی ہے اب بس پانچ منٹ ہو رہا ہے اب وہ آکے لگا دیں گے اٹیج کرنے میں مجھے مشین دو بس پر اب انشاءاللہ کوشش ہوئی تو بلوگ بنا لوں گا ورنہ پھر بس جاتے بھی بنا لوں گا تو بھئی اب دو گھنٹے اور اٹھارہ میٹ رہ گئے ہیں ڈیلیس شروع دیکھو اور یہ دیکھیں دو گھنٹے اٹھارہ میٹ رہ گئے ہیں اب بابا بھی آ گئے ہیں وہاں سے کالگ سے اور ماما بیٹھے ہوئی ہیں اب دو گھنٹے اٹھارہ میٹ رہ گئی ہیں اس کے بعد بس جاتے بھی یہ بلوگ کریں گے انشاءاللہ سو گائز ابھی ٹائم ہو رہا ہے سوہ پانچ اور ہم لوگ ڈیلیس شروع سے جا رہے ہوں ڈیلیس شروع ہو گیا میرا الحمدللہ چاہا ہوا ہے اور بس بلوگ کو اب میں اینڈ کر دیتا ہوں گی گھر جا کے سونگا نا تو بلوگ اینڈ ہو نہیں پائے گا تو بلوگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کمنٹ اور سبسکرائب لازمی اور ملتے ہیں آپ سے نیکس فلوڑ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اور انسٹرگرام پر فولو مست ہے موسیقی 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 موسیقی